بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نسیرین آج رات سے بد 8 نیومبر اور آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران نئے طاقتور مغربی سلسلے کے زیر اثر ملک مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائی اور ویڈیو کا لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ میک پہ مصمیات کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق مغربی ہواوں کے نئے سلسلے کے باعث آج رات سے بد 8 نیومبر اور آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران 9-10 نیومبر تک کشمیر کے گبلتستان خبر پختنخواہ پنجاب بلوچستان سمیت اس وقت سندھ کے بعض بالائی علاقوں میں بھی گرد چمک تیزمہوں اور آنڈھی کے ساتھ بارش کے امکان اس دوران بعض علاقوں میں 50 میلی میٹر سے زیادہ توفانی بارش اولے پڑھنے اور پہاڑی علاقوں میں زبردست برف باری بھی متوقع ملک پھر میں تیز تھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی جس کی وجہ سے سموک شیدت بھی ختم ہو جائے گی تمام صوبوں علاقوں اور شہروں کے حوالے سے تفصیلی بات کی جائے تو آج رات سے بدھ جمعیرات اور جمعہ کے دوران کوئٹہ سبی زوب بارخان کلات سمیت سباب الوچستان کے مختلف اسلامیں کشمیر کے گبلتستان پشاور بنو کوہٹ ڈیرہ اسماعیل خان ایپٹ آباد دیر چترال سوات سوابی مردان ہریپور سمیت صبح خبر پختنوخہ کے مختلف علاقوں میں اور خصوصا مری راولپنی اسلامباد خط پٹھوار اٹک جہلم چکوال لاہور ناروال سیالکوٹ گچنا ملہ گچرات منڈی بہاودین حافظہ باد میاں والی خوشاب سرگودہ فیصلہ باد گسور ننکانہ صاحب اکارہ پاک پتن جھنگ چنیوٹ لیا بھکر سمیت پابا سمیت صبح سندھ کے کچھ بالائی علاقوں میں بھی گرہ چمکتے زماؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان اس دوران بالائی اور وستی پنجاب سمیت ملک کے شمالی علاقوں میں پچاس میلی میٹر سے زیادہ توفانی بارش پہاڑوں پر برفاری اور اولے پڑھنے کا امکان بھی ہے کیونکہ بارش کا اصل فوکس انہی علاقوں پر ہوگا